سڑک کے سیری راقے میں لائن سلائٹ کا ملبہ ہٹا کر سڑک کی مرمت کے کام جاری ہیں یہاں چل رہے کاموں کا یہ فوٹیج ڈرون سے لیا گیا ہے جمعوں کو کشمیر سے جوڑنے کا یہ آپریشن بہتر بہتر گھنٹو میں پورا ہوا سڑک کی بحال کے کاموں پر ساڑھے تین سو مزدور لگائے گئے تھے دو سو مشینوں کی مدد سے سڑک قابل عام درفت بنائی گئی اور جنگ خطوط پر تمام امور انجام دیتے ہوئے سڑک پر گاڑیوں کیا وجہ ہی بحال کی جا سکی ہے سال دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ انتخابات میں اب صرف آٹھ ماہ رہ گئے ہیں اس لئے قومی سطح پر ہر سیاسی جماعت دیگر جماعتوں کے ساتھ ممکنہ اتحا سمیت انتخابات سے متعلق حکمت عملی کو حتمی شکل دے رہی ہے جم کشمیر میں غیر بی جے پی پارٹیاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہے اور آئندہ لوگ سبہ اور دیگر آنے والے انتخابات میں بی جے پی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک عظیم اتحاد بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور دوسری طرح بی جے پی بھی خود کو تیار کر رہی ہے اور اپوزشن جماعتوں کی کسی مشترکہ محاذ کا مقابلہ کرنے کے لیے ممکنہ اتحاد کی تلاش میں ہے دیکھیں رپورٹ جمہو کشمیر پانچ سالوں سے زیادہ عرصے سے کسی بھی جمہوری حکومت کے بغیر ہے اور مستقبل میں اسمبل انتخابات کے انقاد کا کوئی امکان نہیں ہے یہ محسوس کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں نے اب آنے والے انتخابات کی طرف توجہ مبزول کرائی ہے جن میں میونسپل، پنچائت اور دوہزار چوبیس کے پہلوانی انتخابات شامل ہیں سیاسی جماعتوں بشمل بی جے پی اور دیگر اپوزشن جماعتیں مذاکرات کر رہی ہیں اور اس طرح ان انتخابات کے لیے حکومت عملی کو حتمی شکل دے رہی ہیں لوگ سبا انتخابات جمہو کشمیر میں بی جے پی کے لیے بہت اہم ہیں کیونکہ دوہزار اننس میں آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کے بعد یہ اس کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوگا یہی وجہ ہے کہ تمام بڑی غیر بی جے پی پی پارٹیاں پری پول آلائنس کرتے ہوئی لوگ سبا انتخابات مشترکہ طور پر لڑنے کا اشارہ دے رہی ہیں پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے حال ہی میں جمعوں میں میڈیا کے رمائندوں سے کہا تھا کہ تمام ایک جیسی سوچ رکھنے والی اپوزیشن جماعتیں مشترکہ طور پر بی جے پی کے خلاف الیکشن لڑ سکتی ہیں نہ صرف محبوبہ مفتی نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جمعوں کے ساتھ سویرگر میں بھی کئی آل پارٹی غیر بی جے پی پارٹیوں کے میٹنگوں کی صدارت کی ہے جس کا واحد مقصد روایتی حریف بی جے پی کے خلاف مشترکہ اتفاق رائے پیدا کرنا ہے پی دی پی نیشنل کانفرنس جیسی پارٹیوں کے لیڈر بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جمعوں کشمیر میں تمام غیر بی جے پی پارٹیوں کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ ایک چھتری کے نیچے آئیں اور مشترکہ طور پر انتخابات لڑیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمعوں کشمیر میں جس طریقے سے دوہزار انیس کے بعد جو فیصلے لیے گئے اگواز پانچ کے بعد اور جس طریقے سے جمعوں کشمیر کو توڑنے کی کوشش کی سبھی پارٹیز جو ہیں انہیں یہ چاہیے کہ ایک سٹیج پہ آکے بی جے پی کو روکنے کی کوشش کریں کیونکہ بی جے پی نے اس ملک کو توڑا ہے دیش کو بچانا ہے جمعوریت کو اگر بچانا ہے کانسٹیوشن کو بچانا ہے تو ہم سب لوگوں کو کٹھا ہونا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح سے بی جے پی کام کر رہی ہے جس طرح یہ لوگ اپنا جنڈا فیلا رہے ہیں دوسری طرح بی جے پی قیادت بھی جمعور کشمیر میں کسی بھی ممکنہ بی جے پی مخالف اتحاد کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے پارٹی لیڈرار میٹنگوں میں مصروف ہیں تاکہ آپوزیشن جماعتوں کے خلاف جوابی حتمت عملی بنائی جائے جمعور کشمیر بی جے پی کے صدر رویندہ رینہ کا کہنا ہے کہ وہ ان ریپورٹوں سے کم فکر مند ہے کہ بی جے پی کی اپوزیشن جماعتیں جمعور کشمیر میں لوگ صبح انتخابات کے لیے قبل از انتخابات اتحاد بنا سکتی ہیں بی جے پی ہر الیکشن کے لیے تیار ہے چاہے وہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہے اسمبلی کا الیکشن ہے منسبلٹی کا ہے پنچائت کا ہے بی ڈی سی ڈی ڈی سی ہم پورے طریقے سے عوام کے بیچ میں ہیں کوئی الائنس کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ ہم اپنے دم پر لڑیں گے ہمیں الائنس کی ضرورت نہیں پڑے گی عوام ہمارے ساتھ ہے محبوبہ مفتی نے پرسنوی کہا تھا کہ ہم الائنس اگر ہم ایک جوٹ ہے تو آپ بھی کوئی الائنس کریں گے الائنس وہ کریں گے جو گھبرائے ہیں جن کی زمین کھس کی ہے جن کے ساتھ لوگ نہیں ہیں وہ الائنس کریں گے دوسری طرف سیاسی مبسرین کا دعویٰ ہے کہ غیر بی جے پی پارٹیاں خاص طور پر پی ڈی پی نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے جمہو کشمیر میں لوگصبہ انتخابات میں قبل از انتخابات اتحاد بنانے پر تقریباً انتفاق کر لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کے تحت کانگریس جمہو دیویجن کی دو سیٹیں کشمیر وادی سے نیشنل کانفرنس دو سیٹوں پر اور راجعوری انتناگ سیٹ سے پی ڈی پی لڑ سکتی ہے جو لگتا ہے الائنس ہوگا اس بار کیونکہ پی ڈی پی اور کی خاص طور پی ڈی پی کی مجبوری ہے پی ڈی پی اس کے existence کو سمیں خطرہ ہے اور پی ڈی پی کسی بھی ہاتھ تک جا سکتی ہے بی جی پی کو روکنے کے لیے خاص طور جمہو کشمیر میں اور پی ڈی پی نے آپ نے دیکھا میں ہوبا جی کی ریسنٹ سٹیٹمنٹ جوائی ہے انہیں مجھے لگتا ہے یہ ایڈویٹ بھی کر لے کہ فارق عبداللہ کو انہیں اپنا ڈیڈر ایڈویٹ کر لیا ہے تو یہ الائنس ہوگا 2019 میں بھی ہوا تھا آپ کو پتا ہے جمہو میں ایکسپیرمنٹ ہوا تھا یہ ٹھیک ہے وہ کام زب نہیں ہو پائے جمہو میں آپ کو پتا ہے کہ پی ڈی پی نیشنل کانفرنس نے جمہو پونچ اور ادھوپورڈوڈا جونوں سیٹوں میں اپنے امیدوار کھڑے نہیں کیا تھے تو اب یہ پریکٹیکل اس پر کشمیر میں ہوگا یہ لگ بھگ ان کا فائنل ہے بی جے پی جمہو کشمیر اپنی پارٹی غلام نبی آزاد کی قیادت والی ڈی پی اے پی اور سجاد لون کی زیر قیادت جمہو کشمیر پیپلز کانفرنس کے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے جمہو کشمیر میں لوگ سبا انتخابات کے لیے پارٹیوں کے اتحاد کی تصویر آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گی نیوز ایچن کے لیے جمہو سے سمیر بھات کی ریپورٹ